اسلام علیکم ورحمت اللہ سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہ میں جس کا نام ہے لو سامو یہ اکل کے ناخل لیں یہ مورٹیویشنل سپیکر یہ جہادی تنظیمیں ان لوگوں کے جو مائنڈ سیٹ ہے نا ان سے باہر نکلیں ریالیٹی کو پہچانیں ہم کوئی غلام ہے جی آپ غلام ابن غلام ابن غلام ہے فلکل غلام ہے کوئی شک نہیں ہے تو اس کی ریمیڈی پھر یہ ہے کہ آپ نے کاؤنٹر نیڈیٹیو لانچ کرنا ہے لوگوں کو سمجھانا ہے ایسے نہیں ہوتا میرے بھائی ایسی والے کمروں میں بیٹھ کے لوگوں کے بچوں کو یہ کہنا ہے کہ ڈنڈے اٹھاؤ اور یورو شرم چلے جاؤ اللہ سے ڈر جو یار اس طرح ہوتا ہے ان خوابوں کی دنیا میں اور جو بندہ ان کو ریالیٹی بتاتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ بزدل ہے اور بزدل تو تم لوگوں تم لوگوں سے ایک بندہ یہ پوچھ لے کہ ٹی ایل پی کو آپ جانتے ہیں تو ہوا نکل جائے ساتھی کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے ٹی ایل پی کے انفرسٹرکچر کو اور ان کی منیفیسٹوں میں ان سے آپ سے مہمبرشپ کمیٹی تھوڑی بوچھ رہا با ان کی جنرل بلیس تو سب کوئی پتہ ہے کیا ان کی جنرل بلیس مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں اور دار گیا ہی ہوئے اور میمز بڑھن گیا اور دار گیا ہی ہوئے آپ ایکسپرٹ ہے آپ پورے لیکچرز دیتے کہ پاکستان کو پولیٹیکل سرکچر کیا ہے اس میں مسئلہ کیا ہے اس میں صحیح کیا ہونا چاہیے اس میں جو میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا نہیں پتہ آپ کو میں جو میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں میں تو وہ میم مجھے یاد آرہی ہے کہ کام کاہ رہے ہو اور میں نے پانچ مرڈر اٹیمٹ بھوکتے ہیں میں ٹی ایل پی کے موٹیویٹڈ لوگوں کے مجھے کوئی کہہ رہا ہے کہ میں بز دیلوں ہم تو دلینے سے بیان کر رہے ہیں تمہاری اتنی جرت نہیں ہے کہ ان لوگوں کی دہشتگردانہ ایکٹیویٹیز کو کبھی کنڈیم کر سکو کیوں تمہیں خطر ہے کہ کوئی آگے مار جائے گا ہمیں ہم نے تو جا کے کالوجیز میں جا کے لوگوں کو خوابوں کی دنیا میں رکھنا ہے اور انہیں جا کے وہاں پر تقریریں کرنی ہے اور صرف خون گرمانہ ہے اپنے پیسے جیب میں ڈالنے اور واپس آ جانا ہے ان ویڈیوز میں جن ویڈیوز کے اندر کئی ایف سی اور میکڈونلز کے اوپر پبندی کی باتیں ہو رہی ہیں ان پر کئی ایف سی کے استحارات چل رہے ہیں یوٹیوب سے کمائی ہو رہی ہے اور باتیں انجینئر صاحب کو ہم نے تو اپنا میڈ رول انچیک کیا ہوا ہے یہ جو کچھ عرصے سے استحار چلنے شروع ہے نومبر دوہزار تیس کے بعد یوٹیوب کی پولیسی آئی ہے کہ شروع والا جو استحار ہے بہت سبردستی چلاتے ہیں اس کے اوپر ہمارے استحار انہوں نے ختم کر دیا ہے بیچ والا صرف انہوں نے ہمیں رائٹ دیا ہے اس لئے آپ دیکھیں کبھی کبار ہماری ویڈیو کے ہم یہی کر سکتے تھے اور یہ لوگ جو آپ کو تقریریں کر رہے ہیں ان کی ایکٹیویٹیز آپ کے سامنے تو یہ کلیر کرنا ضروری ہے نون مسلمز کو مسلمانوں کے حوالے سے کلائی فیل کرنا ضروری ہے پاکستان کے امریکہ جو ہے نا وہ بہت ہی بڑی طاقت ہے اور تم بہت ہی چھوٹے قسم کے غلام پیدا یہ بے شرمی اور کچھ ایک ثابی یہاں پر زندہ ہوتا ہے سب سے پہلے آپ کو اطلعہ دکھاتا یہ کیسے کارے ہیں یہ عزاد انسان پیدا ہوں ان کو یہ کیوں متعارے گے وہ کتنا بڑا اور تم کتنا چھوٹے اور ان کو اس بارے میں ایک خاص حصہر کے اندر رکھے اپنے آپ کو کیوں پروفیسر ثابت کر بلکل غلام ہے ایرکا، یوکے، چائنہ، فرانس اور ریشیا پوری دنیا کو بانٹ لیتے ہیں کہ ہندوستان آپ لے لے فلام لے لے اس دور ان کو زادی دو اوپر ہم ہوں گے نیچے ہی اپنی بنا لیں جو کچھ کرنا ہے اوورال اقوام میں تو ہیدہ ماری ہوگی اس لیے دیکھیں ویٹو پاور پانچ کو ہے انڈیا کو کیوں نہیں دے رہے مجھ سے گر پوچھا جائے نا چھتے نمبر پر اگر کوئی ویٹو پاور کا حق دار ہے تو انڈیا ہے دنیا کی پانچ سے یعنی پانچ ماہ حصہ بادی کا انڈیا میں اور آپ کو آپ میں بتاؤں آج کے فکر یہ ہے کہ انڈیا کی بادی چائنہ سے پڑ گئی ہے جی چائنہ ایک عرب اور اٹھالیس کروڑ ہے اور جو انڈیا ہے وہ اس کو کراس کر چکا ہے انچاس ہے یا دیڑھ عرب کے قریب تو دنیا کا سب سے بڑا ملک اسے ویٹو پاور نہیں کو دے رہے ہم خوش ہے ساٹی وینال وہ پاڈی کے اوقات ہے وہ کہتے ہیں یہ تو مارے غلام ہے ان کو ہم کی درویٹو پاور دے ان کو تو ہم نے ازاد کیا تھا ملکہ آلیا نے ہمیں ازاد کیا تھا ہاں جی پندرہ گس کو یا چودہ گس کو نائنٹین فورٹی سیمن میں ازادی کس نے دیوئے یکے نے دیوئے اس لیے ان کی ملکہ آتی ہوتی تھی مارے پاس یہاں پہ صدر یوں بھی لیے لیے پھرتے تھے آج بھی مائی باپ وہ ہی ہیں بھئی انہی کی ریلوے لائنز ہیں یہ ساری نائی نظام ہونی کا چل رہا ہے ان کا فیض جاری ہے تو وہ رائٹ رکھتے ہیں دنیا کو رول کریں انہوں نے ارل کی ہے یہ پاور دنیا کو شکست دے کے آج وہ اوپر بیٹھے ہیں سائنس میں ٹیکنالوجی میں انہوں نے سب کو پچھاڑ کے رکھ دی ہے تو چونکہ ورڈ وار ٹو کے بعد اب قوموں یعنی نیشنز کی بنیاد کے اوپر ملک بنے ہیں اس لیے انہوں نے اوورال پاور اپنے پاس رکھی بھی ہے کسی کو ویٹو پاور نہیں دیں گے یہ ذہن میں رکھیے گا انڈیا جو مردی کر لے ویٹو پاور انہوں نے نہیں دینی ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں انڈیا نے تو نہیں جنگ جیتی نا جنگ کامپان ملکوں نے جیتی تھی آپ تو ہمارے غلام ہو ہم آپ کو ویٹو پاور کیوں دیں ایسے نہیں ہوگا ہاں مستقبل میں کبھی انصاف پر آگئے تو یقیناً حق بنتا ہے جو دنیا میں سب سے بڑی اس وقت عبادی کے لحاظ سے بھی اور اکانومی میں بھی اوپر جا رہے ہیں ان کا رائٹ بنتا ہے اور کی ملکوں کا رائٹ بنتا ہے ہم تو بہت نیچے آتے ہیں بھائی بھرال یہ ہے ساری صورتحال لیکن ہم خوابوں کی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں بلکل رہے جی نوجوانوں کو آپ ان کا ذہن خراب کریں تاکہ وہ جا کے کی ایسی اور میکڈونلڈ کو جا کے توڑیں ان کے اب میں ان کی زمانتیں کراتے پھریں پوری زندگی کے لیے ان پر ایف آئی آر کر جائے وہ کچھ سرکاری ڈوکری نہ کر سکے باہر کے مول جانا ہو ان کا کریکٹر سیٹیفکیٹ نہ بن سکے اور یہ وہ لوگ صوفوں میں بیٹھ کے آپ کو درست دے رہے ہیں جنہوں نے اپنی لائف گزار لی بھی ہے جن کے پاس ریسورسز ہیں جو لیکچس دینے کے بھی پیسے لیتے ہیں اور اس کی بنیاد پر وہ اپنے بجلی کے بل ادا کر سکتے ہیں اپنے بچوں کا خرچہ اٹھا سکتے ہیں ہم لوگوں کے بچوں کو ورگلا رہے ہیں کہ آپ لوگ یہ کر دو جی وہ دیکھیں وہ کیف سی جو یہ میرپور میں توڑا ہے جلا دیا جلا دیا کے اپنی کو جلا دیا جلا دیا جلا دیا کے اپنی کو جلا دیا نا اے ایسے مار رہے جساں پتہ انہوں نے کیا کر لیا ہے امریکہ کو فتح کر لیا ہے اوہ پاندیتا ہے پاندیتا ہے اپنا سر پان لے آجے ان لوگوں کو نہ تاریخ کا پتہ نہ انہیں حقائق کا پتہ بس ٹھیک ہے اپنی ویشفل تھنکنگ میں لیکن میں اللہ کے شکر ہے جساں دین کے معاملے میں کوئی پرمان نہیں کرتا کہ کسی کو جتنا مرضی برا لگے حالانکہ وہ زیادہ مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ دین کے معاملے میں کوئی گستاخی سمجھ کے آپ میں حملہ کر سکتا ہے پانچ مردے ٹیمٹوں میں بہت چکا ہوں تو اس طرح کے جو ممیٹیتی لوگ ہیں ان کے خلاف بولا میرے لئے آسان ہے کیونکہ میری جان ونرے بل نہیں ہے ہاں زیادہ اس نے کوئی گلی گروچ کریں کوئی اپنے آگے کومیٹس جھاڑ دے کوئی کہہ دے کے دیئے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا یا کوئی پلٹیکل جماعت کوئی ٹرنٹ چلا دے کوئی فرق نہیں پڑتا لائک تو ونرے بل نہیں ہوگی میں نے تو اپنی لائف سٹیک پہ لگائی ہے مولویوں سے پنگا لے کے تو اس طرح کے لوگ بھی